السلام علیکم my dear friends and family کیا حال ہے امید کرتی ہوں سب ٹھک تھاک ہوں گے اپنے گھر میں خوش عباد ہوں گے آج دسری محرم ہے اور دسری محرم کی میں نیاز بنا رہی ہوں میں بنا رہی ہوں پلاو مٹن پلاو بنا رہی ہوں مٹن پلاو کے لیے میں نے تین کیجی لیے ہیں چاول اور میں نے بنائی ہے یخنی یہ دیکھئے یخنی بنائی ہے مٹن کی اب میں چاولوں کو بھی گھو دوں گی جی تو فرنس یہ میرے پیاس لیا ہے یہ ٹوماٹر ہیں اور یہ ہری مرچیں اب میں ان کو کٹوں گی جی تو فرنس سے دیکھیں میں نے پیاس کو کٹ کر لیا ہے اب میں اس میں آئل ڈالوں گی جی میں نے اس میں آئل ڈال دیا ہے اب میں اس کے اس کوچھے طریقے سے بکھائیں گی پیاس کو ہم ریٹ کر لیں گے بہت زیادہ ریٹ نہیں کریں گے کالا گا تک کریں گے یونکہ چاولوں کا کلر پر خراب ہو جاتا ہے جی تو فرنس سے دیکھیں میں کو زیادہ کیشنے کی فرمز صلی اللہار اگ خاص پڑھیں گے کے اس کو محنگل میں اس کو کٹ کریں گے اگ خنس چڑھیں گے اس کے بھرزت میں میں نے اس کی جو maintا کو بائے یونکہ کی sombrick کریں گے پہلے میں اکنے کی طریقے سے ہمارچنے ہوگی آپ کے косفے converts گرم پوچھا نمک میں بھی اسی Executive ہے اپنے ٹیش کے مطابق آپ ڈالتے گا میں نے یخنی میں بھی ڈالا ہوا ہے نمک چیتو فرنٹ اس کے بعد میں آپ ڈالوں گے سرکھ مرچیں میں اس میں تین چمچ یہ ہوگی چار چمچ ساڑھے چار چمچ اس کے بعد میں بہت اچھے طریقے سے ان مسالوں کو مکس کروں گی میں اس میں ایک بریانی مسالے کا پیکٹ بھی آٹ کروں گی تاکہ ٹیسٹ اس کا بہت اچھا سا آج ہے جیتو فرنٹ میں نے اس میں بریانی مسالہ بھی آٹ کر دیا اور میں بہت اچھے طریقے سے اس کو مکس کروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا اس کا کلر آیا ہے جیتو فرنٹ جو یکنی میں نے بنائی تھی اب وہ میں اس کے پیچ میں ایٹ کروں گی یہ دیکھیں جو یکنی میں نے بنائی تھی یہ میں نے اس کے پیچ میں ڈال دی اور میں اب اس کو ڈھککن دے دوں گی پانچ سے دس ہنگی اس کے بعد ہم اس میں چاول ڈالیں گے جیتو فرنٹ یہ دیکھیں چار سے پانچ بوائل آ چکے ہیں اب میں اس کے پیچ میں چاول ڈال لوں گی دیکھیں یہ دیکھیں فرنٹ کتنے مزے کسی گریبی بن چکی ہے اب اس کے پیچ میں میں چاول ڈال دوں گی جیتو فرنٹ میں نے اس کے پیچ میں چاول ڈال دی اب میں اس کو ڈھکن لگا دوں گی ڈھکن دے کے جتنا آپ اس کو ڈھکن دے کے دھم لگائیں گے بہت اچھا دم لگے گا مطلب دم لگانے سے جب اس میں ڈال آ رہی ہوتی ہے تو اس کو ڈھکن دے دیا کریں تو ڈھکن دینے سے بہت اچھے سے چاول ڈال جو ڈال جاتے ہیں اب یہ چاول کا پانی خوشک ہوتا ہے پھر میں آپ سے ملتی ہوں جیتو فرنٹس یہ دم لگانے کے لئے بلکل فریڈی ہیں جیتو فرنٹس دیکھیں کتنے پیارے کھلے 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 چاول ڈال آ گئے ہیں اب میں سائٹ کو سیچ کروں گی جیتو فرنٹس دیکھیں کتنے اچھے ہمارے چاول ڈال لگائے تھے میں نے میں نے دنگ تھوڑا کتنے پیارے کھلے کھلے بن گئے ہیں اب میں اس میں تھوڑا سا زردے کا رنگ ڈالوں گی تاکہ زردے کے رنگ سے چاول کو کھلر بہت اچھا آتا ہے یہ دیکھئے اللہ پاک سب کی نیاز کو قبول اور منظور فرمائے جس جس گھر میں نیاز دی جاری ہے اللہ پاک سب کی نیاز کو قبول کرے اور سب کی تفیل اللہ ہماری نیاز کو قبول اور منظور فرمائے آمین یہ تو پاک سی ہے ہمارے چاول ڈیٹنگ ہیں ختم گئے نیکسٹ ریسیپی کے لیے آپ مجھے اجازت دی دیئے تب تک کے لیے اللہ حافظ